ہم چلتے ہیں واپس اپنی اپنی نشستوں کی طرف یس اور اب ہم ذرا بات کرتے ہیں انیس سو اکھتر جنگ اور اس میں پاکستان کی افواج نے کس طریقے سے دشمن پر حیبت تاریخی بہت کوئکلی ہمیں اس کا ذکر کرنا پڑے گا بہت اہم دن کی مناسبت سے ہم آج بات کر رہے ہیں ایک شہید کا ذکر کر رہے ہیں نشان حیدر کا عزاز ان کو ملا سوار محمد حسین نے ملک و قوم کے لیے جان کی قربانی دی تاریخ رقم کر دی انیس سو اکھتر میں شکرگڑ کے محاص پر دشمن کے سولہ ٹینک تباہ کرنے کے بعد سوار محمد حسین شہید نے جام شہادت نوش کیا آج ان کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے اسی سلسلے میں محمد کاشف جاوید سے مزید جانیں گے انی کی طرف چلیں گے جی کرن بلکل آپ نے ٹھیک کہا پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ شہدہ کے خون سے لکھی گئی ہے اس وقت میں موجود ہوں شکرگڑ کے نواحی علاقہ ہر خود میں جہاں پہ دس دسمبر انیس سو اکھتر میں جب بھارت کی طرف سے رات کی تاریخی میں پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کیا تو وہاں پہ سوار محمد حسین شہید نے ان حملے کو نکام بنا لے کے لیے وہاں پہ موجود تھے اور ان کے سولہ ٹینکوں کو پڑخچے اڑانے کے بعد جامع شہادت نوش کیا میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی فوج کی طرف سے اس جائے شہادت پہ ایک یادگار تمیر کی گئی ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یادگار تمیر کر کے پاکستان فوج اور حکومت پاکستان کی طرف سے یہ پوری دنیا کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنی شہدہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے میں مزید بتاؤں تو شہریوں کے یہ تاثرات ہیں کہ اگر بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے جی محمد کاشف جاوید بہت شکریہ آپ اس سے ڈیٹ کر رہے تھے نیا دن کے ناظرین کو بتا رہے تھے